رادی رادی فرنس آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی زیادہ تیسٹی جوسی مالپوہ کی ریسپی جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور یہ بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہو جائے گا بلکل سمپل طریقے سے بنے گا کوئی تام جھام نہیں ہے بہت ہی فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جائے گا اور بہت ہی زیادہ تیسٹی سوفٹ اور لا زباب بنے گا تو چلیے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو مالپوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے چاہیے ہمیں دودھ تو یہ دودھ ہم نے اچھے سے ویل کر لیا تھا اور جب یہ نورمل ٹمپریچر پہ آ گیا تب ہم نے اسے لیا ہے یعنی کہ یہ ہلکا سا گنگنا ہونا چاہیے ہلکا سا گرم اور یہاں پہ دیکھئے ہم نے لیا ہے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس جسے ہم نے کوٹ لیا ہے تو اس میں ہم نے بادام اور پیستہ لیا ہے یہ ڈالنے سے بہت ہی زیادہ تیسٹ اچھا آ جاتا ہے پوہ کے اندر اگر آپ کو ڈالنا پسند ہو تو ڈالے ورنہ اسکپ کر دے لیکن اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اور بھی اچھا ٹیسٹ لانے کے لئے اس میں ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا کٹی ہوئی الائچی کا پاورڈر اس سے بھی بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے یہاں پہ ہم ڈالیں گے چھوٹے کٹوری سے آدھا کٹوری چینی تو یہ چاسنی والی بن رہی ہے تو چینی بہت زیادہ پہلے ہی نہیں ڈالیں گے چھوٹی کٹوری سے میں نے آدھا کٹوری ڈالا ہوا ہے اور ایک گلاس میں نے دودھ لیا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے جو چینی ہے اسے اچھے سے ملٹ کر لینا ہے آپ چاہے تو چینی کا پاورڈر بھی یوج کر سکتے ہیں تو میں نے اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے چینی جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی کٹوری سے ایک کٹوری میدہ تو جس کٹوری سے ہم نے چینی لیا تھا اسی کٹوری سے میدہ بھی لیا ہے تو آدھا کٹوری ہم نے چینی لیا تھا اور ایک کٹوری میدہ لیا ہے ہمیں نے تو میدے کو اس میں پورا ایک ہی بار نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور اسے مکس کرتے جانا ہے آپ چاہے تو میدے کی جگہ پہ آٹا کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے تو پوہ بناتے ٹائم دو دن چیزوں کا اگر دھیان دیا جائے تو پوہ بہت ہی زیادہ اچھا بنتا ہے تو یہاں پہ ایک چیز کا آپ جرور دھیان دے کہ جب آپ میدہ ڈال لینا تو اسے بہت ہی اچھے سے آپ کو فیٹنا ہے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے جتنا ہی اچھا فیٹیں گے اتنا ہی اچھا بنے گا پوہ اور فولا فولا بنے گا اور سوفٹ بنے گا تو یہ دیکھئے میں نے اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے کا بیٹر بن کے تیار ہے یہ سمودھلی گر رہا ہے دیکھ سکتے آپ ٹوٹ ٹوٹ کے نہیں گر رہا ہے بلکل فلو میں گر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے کا ہونا چاہیے تب ہی اچھا بنے گا پوہ تو بس اب اسے ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے کم سے کم اسے ہمیں آدھے گھنٹے تک ریشٹ پر چھوڑ دینا ہے تاکہ جو پوہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سوپٹ اور بہت ہی زیادہ تیسٹی بنے اچھی بنے تو اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہم چاسنی بنائیں گے تو چاسنی بنانے کے لیے ہم نے گیس پہ ایک بین رکھ دیا ہے اور گیس کو آن کر دیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کٹوری پانی تو یہاں پہ ایک چیز کا آپ جرور دھیان دے کہ اگر آپ پوہ کم بنا رہے ہو تو چاسنی جو ہے وہ کمی بنائے اور اگر زیادہ پوہ بنا رہے ہو تو چاسنی زیادہ بنائے یہاں پہ میں اسی کٹوری سے آدھا کٹوری چھنی ڈال دوں گی جس کٹوری سے میں نے پانی لیا ہے تو پہلے بھی میں نے چھوٹے کٹوری سے آدھا کٹوری چھنی ڈالا ہوا ہے جو ہم نے ویٹر بنایا ہوا ہے تو بہت زیادہ چھنی نہیں ڈالیں گے بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا تو یہاں پہ جو چاسنی ہے وہ ہمیں تار والی چاسنی نہیں بنانی ہے جب چھنی میلٹ ہو جائے گا اور اس طریقے سے ویل آ جائے گا تو بس تورنت ہی ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی جس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آ جائے اس کے اندر تو میں نے یہاں پہ دو الائچی توڑ لیا ہے تو جیسے ہم الائچی ڈالیں گے آدھے منٹ کے لیے اسے مکس کرتے ہوئے چڑھا لیں گے اور اس کا اچھا جب فلیور آ جائے گا تو گیس کا فلیور آ جائے گا تو گیس کا فلیور آف کر دیں گے کیونکہ جو چاسنی ہے ہمیں تار والی نہیں بنانی ہے بس ہلکی سی چپ چپی سی ہونی چاہیے تو اب ہم گیس کا فلیور آف کر دیں گے اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے نہیں تو یہ تار والی چاسنی بن کے تیار ہو جائے گی جو پوہ کے لیے بلکل نہیں چاہیے تو قریب آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے فرنڈز تو بیٹر کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اچھے سے سیٹ ہوا ہے کی نہیں ویسے تو میں نے بہت ہی اچھے سے سے مکس کیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ہلکا سا گاڑا ہوا ہے پہلے سے تو پھر سے ہم اسے اس طریقے سے گرا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹ ٹوٹ کے نہیں گر رہا ہے یعنی کہ یہ بلکل صحیح ہے بلکل فلو میں گر رہا ہے اگر آپ کو زیادہ گاڑا لگ رہا ہو تو آپ پھر سے تھوڑا سا دودھ اس میں ڈال سکتے ہیں گنگنا دودھ ڈالیں یعنی ہلکا سا گرم تو اب جو ہے پوہ کو فرائے کریں گے تو اس کے لئے ہم نے گیس کو آن کر دیا ہے اور ایک پین میں ہم نے ڈال دیا ہے ریفائنڈ آئل تو ریفائنڈ آئل میں بھی آپ اسے فرائے کر سکتے ہیں یا پھر گھی میں بھی تو پوہ کو فرائے کرنے کے لئے ریفائنڈ آئل ہم نے تھوڑا زیادہ لیا ہے کیونکہ آئل تھوڑا زیادہ ہونے سے پوہ جو ہوتا ہے بہت ہی اچھے سے پھولتا ہے آپ چاہے تو تھوڑا سا کم آئل بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا سا بس کرنچی ہو جائے گا جو پوہ ہے اور اس طریقے سے اگر زیادہ ڈالیں گے تو تھوڑا سوپٹ ہوگا پوہ تو آپ دیکھ لیجئے گا اپنے حساب سے پوہ کو فرائے کرنے کے لئے میڈیم فلم پہ جو آئل ہوتا ہے اسے گرم کریں ہائی فلم پہ نہ کریں اور بہت زیادہ جو آئل ہوتا ہے وہ گرم نہیں ہونے چاہیے اور اس میں تھوڑا سا بیٹر ڈال کے آپ جرور چیک کر لیں جب یہ اوپر آ جائے گا اپنے آپ تو یعنی کہ یہ گرم ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے آرام سے تو اسے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے چھونا نہیں ہے نہیں تو یہ خراب ہو جائے گا تھوڑی دیر اسے اسی طریقے سے چھوڑنا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے آئل کو ڈالتے رہنا یہ دیکھئے واو کتنا اچھا پھول چکا ہے ہمارا پوہ بہت ہی اچھے سے یہ پھول گیا ہے اور یہ دیکھئے یہ نیچے سے چھوڑ بھی دیا ہے تو ترنت آپ اسے نہ چھویں یہاں پہ جو گیس کا فلم ہے وہ لو ٹو میڈیم ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ نہ کریں پوہ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے تب جاکہ یہ اچھا سے فرائی ہوتا ہے تو میں نے اسے یہ دیکھئے پلٹتے ہوئے اچھے سے کلر آنے دیا اس میں یعنی کہ اسے فرائی کر لیا ہے پلٹتے ہوئے اور بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اس سے زیادہ ہم اسے فرائی نہیں کریں گے اور اسے نکال لیں گے کیونکہ ہمیں پوہ جو ہے وہ سوفٹ چاہیے تو آپ کو اگر کرنچی چاہیے تو آپ تھوڑا اور بھی زیادہ فرائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اسی طریقے سے پھر سے ڈال دیں گے اور پھر سے کرچی سے ہم اس کے اوپر اوئل کو ڈالیں گے یہ دیکھئے واو یہ بھی کتنا اچھا پلٹتے ہوئے تیار ہیں بہت ہی زیادہ اچھے سے یہ فول چکا ہے بہت ہی زیادہ سوفٹ فولی فولی سی پوہ جو ہے وہ بن کے تیار ہوتا ہے اس طریقے سے تو اسے بھی پلٹتے ہوئے اسی طریقے سے اس کو فرائی کر لیں گے تو یہ بھی اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اسے بھی نکال لیں گے اور سیم اسی طریقے سے سارے پوہ کو فرائی کر لیں گے تو پوہ کو جیسے ہی آپ فرائی کریں تو ہلکا سا جب پوہ ٹھنڈا ہو جائے بہت زیادہ گرم نہیں ہونے چاہیے ہلکی سی چاسنی بھی گرم ہونے چاہیے اور پوہ بھی تو اس میں ڈال دے جائیے اور جب دوسرا بیچ آپ فرائی کرے گا تو اس کو نکال کے اور اسے ڈال دے جائے گا تو اسی طریقے سے کرنا ہے تو دونوں جب ہلکا سا گرم رہیں گے تو چاسنی اس کے اندر بہت ہی اچھے سے چلا جائے گا تو چاسنی کے اندر سے سارے پوہ کو ہم نے نکال لیا ہے اور ایک پلیٹ میں رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا کٹا ہوا بارک پستا اور بادام جس سے یہ اچھا لگے اور یہ دیکھئے بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہماری جو پوہ ہے بن کے تیار ہے تو مال پوہ جو ہوتا ہے وہ سوفٹ ہی اچھا لگتا ہے سوفٹ اور جوسی تو اس طریقے سے ہمارا مال پوہ بن کے تیار ہے بہت ہی آسانی سے بینہ جھن جھٹ کے بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی کم سامانوں سے بن کے تیار ہوا ہے پوہ تو فرنڈز اگر یہ پوہ کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب کریں تھائنکیو